اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ان سرچ او وزڈم اور آج ہم بات کرنے والے ہیں میڈل ایسٹ کے حالات کے بارے میں میڈل ایسٹ ایک ایسا ریجن ہے جو کہ ہمیشہ سے ہی جنگوں کی زد میں رہا ہے یہاں پر حالات کبھی بھی ٹھیک نظر نہیں آتے اور خاص طور پر لوگ اس جنگ کو صرف عربوں اور یہودیوں کی جنگ سمجھتے ہیں یا اس جنگ کو ریلیجیس کلرنگ دے کر اس کی روٹ سے ریلیجیس بنا دی جاتی ہیں میڈل ایسٹ میں جاریوں ساری ان جھگڑوں کی وجہ کو اگر ہم ٹریس کریں تو یہ ہزاروں سال پرانی ہیں اور اگر ہم ابراہمک ریلیجنز میں کی جانے والی پشین گوئیوں اور پریڈکشنز کو دیکھیں جو کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے والے ٹائم میں ہونی ہیں تو چاہے وہ قرآن پاک یا حدیث میں کی جانے والی پریڈکشنز ہوں یا بائبل میں کی جانے والی پریڈکشنز ہوں ان کا مرکز بھی میڈل ایسٹ ہی ہے میڈل ایسٹ میں ہونے والے یہ جھگڑے اس بات کی بھی نشاندہی کرتے ہیں کہ دنیا کا خاتمہ قریب آ چکا ہے لیکن اس ساری جنگ کو اور ان جھگڑوں کو سمجھنے کے لیے میڈل ایسٹ میں آباد ہونے والی قوموں کے اوریجنز کو ہمیں ڈیٹیل میں پڑھنا پڑتا ہے اور تب ہی جا کر ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ میڈل ایسٹ میں جاریوں ساری اس جھگڑے کی اثر وجوہات کو سمجھ سکے تو آج کی اپنی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ میں پہلے ہی بیان کر چکی ہوں کہ بائیبل اور قرآن پاک میں یا حدیث کی کتابوں میں اینڈ ٹائمز کی ہمیں جتنی بھی پیشین گویاں نظر آتی ہیں وہ میڈل ایسٹ کو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں اور میڈل ایسٹ کے خراب حالات کا ذمہ دار زیادہ تر سمجھا جاتا ہے اسرائیل، فلسطین اور ایران کو اسرائیل اور فلسطین کا جھگڑا تو تقریبا سب کو ہی سمجھاتا ہے کہ اسلام اور جیوڈائزم کی لڑائی ہے یا عرب اور یہودیوں کی لڑائی ہے لیکن ایران اور اسرائیل کے جھگڑے کی اور مخالفت کی وجہ کو زیادہ تر لوگ جیو پولیٹکس سے ریلیٹ کرتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ ریلیجن سے ریلیٹ کر دیتے ہیں حالانکہ ان کی مخالفت کی وجہ بھی بہت پرانی ہے اور ہزاروں سال پرانی ہے اسی لیے ہم ان دو قوموں کی اوریجن ٹریس کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ یہ سارا ریجن جو میڈل اسٹ کا ہے یہ ہمیشہ سے ہی ٹینشنز کا مرکز کیوں رہا ہے گلوبل سینیریو میں اور یہودی اور عرب لوگ ہمیشہ سے ہی جنگ میں کیوں رہتے ہیں اگر ہم بائبل کو ایکسپلور کریں تو ہمیں بہت ساری ایسے ریفرنسز ملتے ہیں جہاں پر میڈل اسٹ میں آباد قومیں جیسے ایران فلسطین یا اسماعیل علیہ السلام کے جو ڈسینڈنٹس ہیں جو ان کی نسل ہے وہ اسرائیل سے جنگ کریں گے اس ریجن میں اسرائلائٹس کی جو جنگ ہے تقریباً تین ہزار سالوں سے جاری و ساری ہے اس لیے اس جنگ کو صرف اور صرف مذہب سے اسوسییٹ کرنا بلکل بھی پورا سچ نہیں ہے بلکہ یہ آدھا سچ ہے کیونکہ اسلام تو فلسطین کے ریجن میں چودہ سو سال پہلے آیا ہے اس لیے یہ اسلام اور جیوڈائزم کی لڑائی نہیں ہے اس لڑائی کو سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے اسرائلائٹس کی ایتنیسٹی کو دیکھتے ہیں اور ہم سب ہی جانتے ہیں کہ اسرائلائٹس حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل ہیں جنگوں کو قرآن پاک میں بنی اسرائیل کہا گیا ہے بنی اسرائیل میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دوسری قومیں بھی داخل ہوئیں جیسے کہ آج کل کے دور میں اشکنازی جیوز کو کہا جاتا ہے کہ وہ درہ سب جیوز ہیں ہی نہیں لیکن اس کے باوجود بھی اسرائیلائٹس جو ہیں بنی اسرائیل وہ ابھی بھی خود کو چونے ہوئی لوگ یا چوزن پیپل کہتے ہیں کیونکہ یہ ان کی بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے ابراہیم کی نصر کو دنیا کی تمام قوموں پہ چون لیا تھا اور اب ہم دیکھتے ہیں ملک ایران کو کہ ایران میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کا اوریجن کیا ہے قدیم وقتوں میں پرزین ایمپائر یا پرزین سیولیزیشن ایک ایسی سیولیزیشن تھی جنہوں نے دنیا کی سب سے پہلی سپر پاور کی بنیاد رکھی اور پرزینز بائبل میں بڑی ہی اہمیت کے حامل بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں کیونکہ پرزین کینگ سائرس نے ہی بیبلیونینز کی غلامی سے ازرائلائٹس کو آزاد کروایا تھا اور نہ صرف آزاد کروایا تھا بلکہ انہیں ان کے ٹیمپل کو دوبارہ سے تعمیر کرنے کے لیے بہت بڑا خزانہ بھی عطا کیا تھا اس وجہ سے اسے سائرس دی گریٹ کا نام دیا گیا اور اگر قدیم فارسی لوگوں کے اوریجن کو ٹریس کیا جائے تو ان کے انسیسٹر کا نام تھا میڈائی اور میڈائی یافیس علیہ السلام جو کہ حضرت نوح کے تیسرے بیٹے تھے ان کی اولاد میں سے تھا جبکہ دوسری طرف بنی اسرائیل یا عرب یا دوسرے جو سیرین قبائل تھے ان کی انسیسٹر کو دیکھا جائے تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھے اسی طرح انڈ ٹائمز کے جتنی بھی پروفیسیز ہیں ان میں قرآن پاک میں اور بائبل میں یاجوج ماجوج کے حوالے سے یا دجال کے حوالے سے بہت ساری پروفیسیز کو ہم پڑھتے ہیں اور یاجوج ماجوج کے حوالے سے جتنی بھی پیشین گوئیاں ہیں ان میں اسرائیل کا اور دوسری جو اقوام ہیں ان کی جو لڑائی ہے اس کو بڑا ہائلائٹ کیا گیا ہے اور ایون کے بائبل میں تو پرزین کے نام سے یہ چیز آئی ہے بھوک اف ایزیکیل چپٹر جو 38 ہے ورس 5 اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کی لڑائی میں پرزین اور ایتھیوپین دوسری قوموں کے ساتھ اسرائیل پر حملہ کریں گے مل کر اور جب ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں تو فلسطین میں بھی صرف عرب لوگ نہیں رہتے جیسا کہ فلسطین کو زیادہ تر عرب جو انسیسٹری ہے اسی سے جوڑ کر دکھایا جاتا ہے یعنی اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے جوڑ کر دکھایا جاتا ہے لیکن دراصل فلسطین بھی ایک بہت ہی کمپلیکس انسیسٹری لیے ہوئے ہیں فلسطینی لوگوں میں حضرت یاکوب علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے ایک تیسرے بھائی تھے ایسو ایسو کی نسل کی بھی ٹریسز ملتی ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل کے علاوہ بھی جو انشنٹ کینانائٹس جن کو ہم کہتے ہیں یعنی حضرت ابراہیم کے فلسطین جانے سے پہلے جو لوگ وہاں پہ کنان میں آباد تھے ان لوگوں کی انسیسٹری بھی فلسطین کے لوگوں میں پائی جاتی ہے تو اس وجہ سے فلسطین کے لوگوں کو صرف عرب کہنا یہ بلکل بھی پورا سچ نہیں ہے اسرائیل اور ایران میں جو رائیولری ہے اس کی اگر بات کی جائے تو وہ ہزاروں سالوں سے ایسے ہی چلی آ رہی ہے یعنی مرڈرن ٹائم میں جیو پولیٹکس پہ نظر آنے والا ہمیں یہ جھگڑا دراصل نوح علیہ السلام کی نسلوں کے درمیان چلنے والی ہزاروں سال پرانی رائیولری ہے اور اس مخالفت کے بارے میں ہمیں ڈیوائن ٹیکسٹ جس میں بائیول اور قرآن پاک شامل ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ شامل ہیں جو کہ آخری زمانوں کو ڈسکس کرتی ہیں ان میں ساری ہی نشانیاں یہ بتا دی گئی ہیں جتنے بھی اینڈ ٹائمز کی نشانیاں ہیں ان میں جنگوں کو بڑی ہی اہمیات حاصل ہیں اور یہ جنگیں دراصل آخری زمانوں کی شروعات کی نشانیاں ہیں ایک طرف ایران یہ کہتا ہے کہ اسرائیل اس علاقے میں بسنے والا چھوٹا شیطان ہے جو کہ دراصل یونائٹڈ سٹیٹس کا ایلائے ہے اور دوسری طرف اسرائیل ایران کو اپنی آخری زمانوں میں ہونے والی جنگیں اور بائبل میں ہونے والی جو جتنی بھی پروفیسیز ہیں ان کے ساتھ ایسوسییٹ کرتا ہے یعنی موڈرن ٹائم میں ہونے والی جنگیں جن کو ہم جیو پولیٹک سے ریلیٹ کرتے ہیں دراصل ڈیوائن ٹیکسٹ میں ان کی پروفیسیز پہلے ہی ہو چکی ہیں اور یہ پروفیسیز مذاہب کو لے کر نہیں بلکہ نیشن اگینسٹ نیشن کے حوالے سے ہوئی ہیں یعنی قوموں کی لڑائیوں کو بیان کیا گیا ہے امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنا فیڈ بیک دینا بلکل بھی نہ بھولئے گا تھینکس فور وچنگ اللہ حافظ